دوسری جنگ عظیب میں جب برطانیہ تباہ ہو رہا تھا ہٹلر جو جرمنی کا سر بڑا تھا وہ برطانیہ کو تباہ کر رہا تھا بمباری کر رہا تھا خوف تھا برطانیہ میں تو لوگ اپنے پرائیم منسٹر کے پاس پوچھنے گئے اس کا نام تھا ونسٹن چرچل انہوں نے کہا پرائیم منسٹر صاحب کیا ہم بچ جائیں گے کیا ہم تباہی سے بچ جائیں گے یہ تو اتنی طاقتوار فوج ہے جرمنی کی سارے یورپ کو فتح کر چکی ہے کیا برطانیہ بچ جائے گا اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کیا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں انہوں نے کہا دے رہی ہیں اس نے کہا کیا ہماری عدالتوں پہ اور انصاف کے نظام پہ آپ کو اعتماد ہے انہوں نے کہا جی ہے تو اس نے کہا کوئی دنیا کی طاقت ہمیں دباہ نہیں کر سکتی یہ اس لیے کہا کہ جب ایک قوم کے لوگوں کو انصاف پھلتا ہے ایک کمزور سے کمزور ترین انسان جب ایک معاشرے میں اس کے حقوق کی اس کی عدالتیں تحفظ کرتی ہیں کوئی اس کو پر ظلم نہیں کر سکتا کیونکہ ریاست ایک عام انسان کی حقوق کی حفاظت کرتی ہے جب ایک ملک کی عدالتیں جب ایک ملک کی ریاست اپنے کمزور طبقے کی حفاظت کرتی ہیں اس قوم کو کوئی شکاست نہیں دے سکتا کہ یاد رکھیں اللہ کا حکم ہے کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو یہ ہے وجہ کہ پاکستان ایک عظیم ملک نہیں پانسکا کمزور کے لیے ایک قانون طاقتور کے لیے ایک قانون وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ اس ملک کا انصاف کا نظام سب کو قانون کے سامنے ایک برابر نہیں رکھتا